تم ہو جائے گی یہ کہ بھائی نے کوئی سن کیا کہ اگر کوئی وضو کر کے لیٹا تھا اور اب اس کو یاد نہیں کہ میں سو گیا تھا یا نہیں سویا تھا تو اس کے وضو قائم رہے گا یا نہیں دیکھیں جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر علم ہے کہ میرا وضو ہے یقین کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کا وضو ہے آپ قسم کھائیں تو وہ قسم کھالے گا کیونکہ ابھی تو وضو کرتے چکا ہے اب جب یہ یقینی طور پر وضو ہے تو یہ یقین کے ذریعے ہی زائل ہو سکتا ہے شک یا وہم یا گمان کے ذریعے نہیں ہو سکتا لہذا اب جب یہ لیٹا ہوا ہے یا اس کو آسان فرد میں سمجھ لیں کہ یقین یقین کے مقابل آ سکتا ہے شک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یقین کے مقابل آ سکے لہذا یقین غالب آتا ہے اور شک مردود ہو جاتا ہے اب اگر یہ لیٹا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ میں سویا تھا کہ نہیں سویا تھا تو وضو جانے میں ہوا شک لیکن جو پہلے وضو کیا تھا اس کا یقین اور شک یقین کے مقابل آنے کے صلاحیت نہیں رکھتا لہذا یہ باوضو قرار پائے گا ہاں اگر یہ بار بار وسوسہ شیطانی کا شکار نہیں ہے کبھی اس کو ایسا گمان ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے شاید نیند آگئی ہو تو بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کر لے لیکن اگر یہ وسوسہ شیطانی بن چکا ہے کہ تھوڑا سا بیٹھتا ہے پھر اگر وسوسہ ساتھ ہے پتہ نہیں وضو ہے کے نہیں اور پھر جا کے وہ بار بار وضو کرتا ہے تو اس طرح بار بار وضو کرنا یہ تقوی نہیں ہے بلکہ وسوسہ شیطانی کی اطاعت ہے اب وہ کرے گا تو یہ غلط ہوگا تو لہذا کبھی کبھار ایسا کر لے کہ دوبارہ وضو کر لے ورنہ اگر یقین ہے کہ وضو تھا اور ٹوٹنے میں شک و شبہ ہے تو وضو قائم رہے گا